تم خاجات کے بنائے دوئے ہاں ہاں پوری تاریخ کے ساتھ ذمہ داری سے کہتا ہوں غلط تاریخ آپ کے ذہنوں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں بھارت نے اسلام بھارت نے اسلام اس وقت سے ہے جب مدینہ میں سیدنا عمر المومن ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑا پورانا رشتہ ہے بھارت نے اسلام سے بڑا پورانا رشتہ ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بھارت نے اسلام حرط آدم سے اس کو بھی شاہد کروں گا لوگ سناتن کی بات کرتے ہیں کون سے سناتن کی بات کرتے ہیں ہم مانتے ہیں بھارت میں اسلام حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے اب آؤ اس کو بھی سمجھ دو ہوا میں گرہ نہیں لگاتا ہوں آپ کہتا ہوں تو دلیل بھی لگتا ہوں حضرت آدم بنائے گئے اناصر اربا سے ہوا آگ پانی مٹی گوندا گیا مجسمہ تیار کیا گیا جب پورا مجسمہ مکمل ہو گیا آپ کو معلوم ہے اللہ نے پھر اس میں روح ڈالی کیا کیا ہے؟ روح ڈالی ڈالا روح اندر گئی تلک کر بہار آگئی آس گئی اندر بہار آگئی رب نے پوچھا بہار کیوں آگئی میں نے تو اندر بھیجا تھا کہا مولا بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے کیسے رہوں رب کی مشیط مسکرہ ہوتی اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے ہاں مولا بڑا اندھیرہ ہے وہ نور آپ پلو ما خلق اللہ وہ نوری وہ نور جسے اللہ نے اپنے قربے خاص میں رکھا تھا وہ نور قربے خاص سے اٹھایا پیشانی آدم پہ رکھ دیا رکھا نور محمدی تھا نور محمدی کو پیشانی آدم پہ رکھنے رکھا پھر روح سے کہا اب جا اندر گئی تو کیا واپس آئی کیا واپس آتے تو ہم لوگ کانا سے ہوتے ہیں اب روح ٹھہر گئی نا اب انسان سے بولو حضرت آدم آئے دنیا میں اللہ نے اتھارا نا کہاں اتھارا یہ اس بٹے وے بھارت کی بات نہیں کرتا میں اس اب بھاجت بھارت کی بات کرتا ہوں انڈیوائیڈڈ بھارت کی جس میں کولمبو بھی ہے افغانستان بھی ہے پنگلہ دیش بھی ہے پاکستان بھی ہے نیپال بھی ہے یہ پورا مہادوئی یہ بھارت تھا یہ پورا برے سدیر یہ بھارت تھا اسی بھارت کا ایک حصہ کولمبو ہے حضرت آدم ایک پہاڑی کی چوٹی پہا آج وہ پہاڑی ہے کولمبو کے اندر اس وقت وہ حصہ بھی بھارت تھا اسی پہاڑ پر اتھارا یہ معلوم ہے اللہ نے اتھارا عبداللہ انصاف سے بولو جہت آدم وہاں سے زمین پر آئے تو تنہا آئے وہ نور محمدی ساتھ نہیں آیا اللہ میں نے کہا وہ نور محمدی ساتھ نہیں آیا بھارت کے سنی مسلمانوں پخر کرو کہ تم ہندوستانی ہو اس لیے کہ ہندوستان وہ زمین ہے جہاں اللہ کے پیارے حبیب کے نور کا نزول ہوا اور مکہ وہ زمین ہے جہاں ظہور ہوا ظہور ہوا ظہور ہوا ظہور ہوا میرے پیارے یہ ایمان بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے میرے پیارے خدا کی قسم ان بزرگوں کا احسان ہے ہماری جان ایسی راہ پر ہمیں ڈالا ہے ان محبتوں کی راہ پر نسبتوں کی راہ پر ڈالا ہے کہ جہاں ہزاروں گمراہیت کی طوفان اٹھتے ہیں اٹھتے رہے ہیں لیکن یہ نسبتیں فانوس بن کر ہمارے عقیدے کے چراغ کا تحقص کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں یہ سچ ہے جو لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے گا ان بزرگوں کو جو احسانات ہیں آپ کو پتائے ہم اس نبی کی امت ہیں خدا کی قسم زمین و آسمان میں کوئی ماں باپ اپنے بیٹے سے کیا پیار کرے گا اتنا جتنا ہمارے نبی ہم سے پیار کرتے ہیں واہ حق ہے خدا کی قسم جتنا پیار ہمارے آقا ہم سے کرتے ہیں نہ کوئی ماں کر سکیں گے اپنے بیٹے سے نہ کوئی باپ کر سکیں گے کوئی باپ کر سکیں گے نبی ایک بار تشریف فرمائیں صحابہ بیٹے ہوئے نبی اچانک اٹھتے ہیں انتے بیس سے پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں صحابہ پیچھے پیچھے نبی آگے آگے صحابہ ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں عدد کو ملہوز اکتے ہوئے صحابہ باہر ہی کھڑے ہو گئے ہاتھ بانے دس بستہ کھڑے ہیں ابھی نبی کو کچھ دیر اندر گئے ہوئے ہوا تھا صحابہ باہر انتظار کر رہے تھے اندر سے غار کے اندر سے نبی کے ہچکیوں کی رونے کی آوازہ صحابہ باہر بیچھے ہو گئے کیا معاملہ ہے کہ نبی اندر رونے کی آوازہ نہیں ہے لیکن کسی کی حمد نہیں عدد ملہوز تھا حد عدد مقرر تھا کوئی اندر جا نہیں رہا لیکن طرف بیچھے نہیں اب یہ سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا نبی روتے جا رہے ہیں آواز باہر آ رہی صحابہ اندر جا نہیں سکتے ترپ رہے بیچھے نے مشورہ کیا کہ آخی کون ہے ہم میں ایسا جو اندر جا کے دیکھے کہ معاملہ کیا کیا غور کیا تو کہا اس روح زمین پر ایک ہی ہے ایک ہی ہے وہ جو حمراض مصطفیٰ ہے وہ جو نبی کے آنکھوں کا نور ہے جو نبی کے آنکھوں کا دلوں کا قرار ہے جسے دنیا سیدہ طاہرہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ کہتی ہے وہی ہیں جو اندر جا سکتی بھاگے وہ لوگ مدینے پر گئے خاتون جنت کو خبر کی کہ معاملہ ایسا ایسا ہے نبی اندر ہے ہم باہر ہے نبی کے رونے کی آواز آ رہی ہے خاتون جنت میں سنا پھاکتی ہوئی آئی اور غار کے اندر داخل میں دیکھتی کیا ہے کہ نبی سجدے میں نبی سجدے میں ہزاروں قطع رو رہے ہیں صرف لب پر ایک ہی صدا ہے اللہ ہمہ امتی اللہ ہمہ امتی خاتون جنت میں نبی کو سجدے میں روتا ہوا دیکھا اپنی امت کے لئے تو آپ بھی سجدے میں گر کر رونے لگی جب غار میں دو آوازیں رونے کی آئیں تو نبی نے سر اٹھایا دیکھا تو بیٹی کو وہ جو دلوں کا قرار ہے سیدہ طائرہ خاتون جنت کو سجدے میں ترب کر روتا ہوا دیکھا پشت پر شفقت کا ہاتھ رکھا خاتون جنت نے بھی سر اٹھایا کہا بیٹی کب آئی ہو تم کیوں روئی ہو تم کیوں رو رہی ہو خاتون جنت فرمایا آقا آقا وہ امتی ہی کیسا آئے کہ نبی جس امتی کی یاد میں روئیں اور وہ امتی نہ تڑپے آئے 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 خدا کی قسم ایسا پیار کرتے ہیں ہمارے نبی تھیان اللہ ایسا پیار کرتے ہیں ہمارے نبی اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جب رب کی بارگاہ میں تنہائیوں میں حاضر ہوئے روایتیں دعا ہیں کہ لب پر ایک ہی صدا تھی مولا ہماری امت کو گمراہیت سے بچا لے میرے مولا میری امت کو تواہی سے بچا لے میرے مولا مجھے میری امت کو محاسبے سے بچا لے میرے مولا میری امت کو عذاب سے بچا لے ایک ہی صدا جب جب رب کی بارگاہ میں تنہائیوں میں ہمارے آقا و مولا حاضر ہوئے ہم گنہگار امتیوں کے لئے دعا کرتے فریاد کرتے ہوئے نظر آئے جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بار بار آ کر آنسو بہا بہا کر امت کے لئے فریاد کرتے ہوئے دیکھا تو جبیل سے کہا اے جبیل یہ میرا محبوب بار بار میری بارگاہ میں آتا ہے اور رو رو کر اپنی امت کے لئے فریاد کرتا ہے تو اے محبوب اے جبیل جاؤ یہ بار بار آ کر روتا ہے تو جاؤ اے جبیل میرے محبوب سے کہہ دو اب رونے کی ضرورت نہیں ہے اب رونے کی ضرورت نہیں ہے جا کر میرے محبوب سے کہہ دو وَلَا سَوْفَ یُعْتِ کا رَبْو کا فَتَرْدَا انقریب اے محبوب انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ گے راضی ہو جبیل امی آئے اللہ کے پہلے حبیب تشریف فرما ہے صحابہ مقدت جماعت موجود ہے آقا اللہ نے وہی بھیجی ہے جبیل کیا لائے ہو کیا لائے ہو وَلَا سَوْفَ یُعْتِيكَ رَبْو کا فَتَرْدَا اب اے محبوب انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے محبوب کے چہرے پہ آقا کے چہرے پہ بشاشت آگے آقاوں نے خوشیوں کی چمک آگے صحابہ سے مخاطب ہوئے اے میرے صحابہ رب نے وہی بھیجی ہے جبیل آئے تھے مولا آقا کیا وہی آئی ہے مولا سوفا یُعْتِيكَ رَبْو کا فَتَرْدَا انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے صحابہ بھی خوش ہو گا اسنکر لیکن پھر آقا کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک آئی رندت خون بلکہ بلاب کے پھولوں کی طے آپ کے رخصار مبارک کا رنگ ہو گیا اور آقا نے جذبات میں فرمایا خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے میرے رب نے فرمایا کہ اتنا دولہ اتنا دولہ کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور میں کہتا ہوں میرے صحابہ سنو خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو پخشوا نہیں ہوں آقا آقا اللہ یا رسول اللہ یا حیدری یا حیدری یا حیدری حضور صاحب سجادہ زندہ مکمل ہو گئی اب یہاں سے ایک بات لے رہا جاؤ گا واہ دو وعدے ایک رب کا بن محبوب سے اتنا دنگا اتنا دنگا اتنا دنگا کہ تم خوش ہو جاؤ گے راضی ہو جاؤ گے دوسرا وعدہ محبوب کا امت سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ساری امت کو بخشوانے لگا سبحان ہوں گا دونگا اتنا دونگا اتنا دونگا تو میرے پیارے کبھی غور کیا لینہ دینہ دو طرح کا ہوتا ہے لینہ دینہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک لینہ ہوئی ہوتا ہے لیمیٹیٹ اور ایک ان لیمیٹیٹ جیسے معانہ مطرمان صاحب اللہ ان کی عمر میں اقبال میں درجات بلندی دے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ادارہ چلا رہے ہیں دین و سنیت کے حوالے سے جامعہ مقدومیہ آپ لوگ جڑیئے اس سے دل سے جڑیئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاپ اس کو دین مصطفیق کی اشاعت قاضی مرکز ہونا ہے میں ان کے کاموں سے بڑا خوش ہوا خوش ہوا میں سفر میں ہوں میں نے ان سے کہا کہ مولانا آئی اس بار ہرس میں آئیے گا آپ کا کام بڑا اچھا ہے میں آپ کو پانچ ہزار روپے نظر پیش کروں گا بیسے تمثیلاً کہہ رہا ہوں لیکن حقیقتاً بھی سمجھ لیں تو کوئی پراؤلوم نہیں مولانا مطرمان صاحب آئیے گا میں آپ کو پانچ ہزار روپے دوں گا یہ دینا لیمیٹیڈ پانچ ہزار روپے فیگر ہم نے فٹس کر سکتا ایک دن آئیے اور ایک دن آئیے اللیمیٹیڈ مولانا میں بڑا خوش ہوا آئیے گا کچھ وقت شریف غص میں انشاءاللہ اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیے سبحان اللہ اب اس میں کوئی فکس تو ہے نہیں اللیمیٹیڈ ہوگی اللیمیٹیڈ ہوگی اب دیکھیں اب اس کو دیکھیں یہ آئے پہلی مثال لیمیٹیڈ پانچ ہزار روپے یہ آئے میرے پاس کہیں حضرت آپ نے جلسے میں اعلان کیا تھا فقیر آ گیا ہے آپ اپنا وعدہ پورا دیجئے اور ہمارا کام دیجئے ہاں مولانا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے بھی وعدے کی تکمیل ہو جائے گی ایک ذمہ داری سے میں پاری ہو جاؤں گا میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے پہلی فرصت میں مطالبہ رکھا چونکہ یہ جو وعدہ ہوتا ہے اس کو جتنی جلدی پورا کر لیا جائے اتنی بہت جلدی ہوتا جاتا ہے اور مومین کی شان یہ ہے جب وعدہ کرے تو وفا کرے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا میں نے اپنے منیجر کو بلائے کہ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا جلسے میں کے پانچ ہزار روپے مولانا کو دوں گا پانچ ہزار روپے ان کے لئے لیا بیا وہ پانچ ہزار روپے کی پچاس کی بندل لے کر آیا میرے پاس میں نے مولانا کو دیا مولانا جیب میں رکھنے لگے تو میں نے کہا نہیں مولانا جیب میں مت رکھی ہے یہ حساب و کتاب میں ہمیشہ گن کر دینا چاہیے گن کر لینا چاہیے یہ اصول بنا لے زن المومنین خیرہ اگر ایک نوٹ کم ہو گئی بدگمانی پیدا ہوگی گنہگار ہو جائیں گے میری جانب سے یہ کم گیا تو آپ میں گنہگار ہو جاؤں گا آپ نے بدگمانی کر لی تو آپ گنہ لینا دینا گن کر لینا انہوں نے گننا شروع کیا میرے سامنے انہوں نے گننا شروع کیا ایک دو تین چار بانچ ہے اب یہ ایمانداری سے بتاؤ جب یہ نوٹ گنیں گے تو ان کی نظر کہا ہو گیا نوٹ پر ہو گیا اور میری نظر کہا ہو گی میرے سامنے بیٹھ کے گن رہے ہیں تو یہی بھی نظر نوٹ پر ہو گی یہی تو سگلہ نا یہ کہیں گے پانچ ہزار مانا ہو گیا ہاں ہو گیا complete یہ ہو گیا limited کے جب یہ گن ہے تو یہ بھی نوٹ دیکھ رہے ہیں تو میں بھی نوٹ گر رہے ہیں میری بھی نظر نوٹ پر ان کی بھی نظر نوٹ سو کی پانچ پچاس کی نوٹ پوری ہو گئی کمپلیٹ اب ایک ہے unlimited